دیو اور رجت ایک میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہے تھے لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جو میٹنگ کا سفر ہے یہ ان کے لیے بہت زیادہ دردناک اور خوفناک ہونے جا رہا تھا چلیے کہانی شروع کرتے ہیں اس روز جو تھا رجت اپنے دوست کے ساتھ یعنی کہ دیو کے ساتھ میٹنگ کے لیے نکلا تھا یہ لوگ ایک اندھیرے رستے پر دور تک چلے جا رہے تھے کہ اچانک سے ہی ان کی کار جوتی وہ بیچ میں خراب ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں بیچ رستے میں ہی رکنا پڑا یہ یہاں وہاں کسی کو تلاشنے لگے کہ شاید کوئی مل جائے جو ان کی مدد کر سکے لیکن وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا تو رجت نے کہا یار اس طرح تو ہم میٹنگ کے لیے بھی لیٹ ہو جائیں گے اب کیا کریں تو دیو نے کہا چلو ہم ہی ٹرائی کرتے ہیں تھوڑا خود مجھے آتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ گاڑی میں کیا پرابلم ہے دیو نے اپنی کار کو دیکھا لیکن اس میں جو بھی پرابلم تھی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اب اس کے بعد دونوں پریشان ہو کر یہاں وہاں دیکھ ہی رہتے کہ تب ہی جو تھا انہوں نے کسی بیل گاڑی والے کو وہاں سے جاتا دیکھا تو دیو نے اسے آواز لگائی اور روک دیا یہ دونوں جو تھے اس بیل گاڑی والے کے پاس پہنچے اور کہنے لگے بھائی سب ہماری کار خراب ہو گئی ہے کیا یہاں کوئی مکینک ملے گا جو اسے ٹھیک کر دے بیل گاڑی والے آدمی نے کہا یہاں پر پاس ہی میں میرا گاؤں ہے وہاں پر ایک مکینک رہتا ہے چاہے تو آپ میری بیل گاڑی میں بیٹھ کر وہاں تک چل سکتے ہیں رجت نے کہا لیکن ہماری کار تو اس بیل گاڑی والے نے کہا آپ کی کار تو ویسے بھی خراب ہے کون اسے یہاں سے لے کے جا سکتا ہے اب اس کے بعد جو تھا دونوں دوست اس بیل گاڑی والے کے ساتھ جو تھا اس کے گاؤں تک پہنچے تو جیسے ہی وہ گاؤں میں اندر گئے تو اچانک سے ہی انہیں کچھ عجیب سا لگا اچانک سے ان کا ہستہ کھیلتا جو چہرہ تھا وہ مرچا سا گیا دل میں ایک عجیب سا احساس ان کے آنے لگا تو اس کے بعد جو تھا وہ بیل گاڑی والا جو تھا انہیں گاؤں میں لے جا کر ایک جگہ اتار دیتا ہے تو یہاں پر جو دیو تھا اس نے اس بیل گاڑی والے سے کہا اس مکینک کی دکان کہا ہے تو اس پر اس بیل گاڑی والے نے کہا اپنی انگلی کی جو تھی اس سے اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ دیکھئے وہ رہی دکان تو یہ دونوں جو تھے اس دکان پر پہنچے تو دیکھا کی وہ دکان جو تھی وہاں پر ایک آدمی بیٹھا تھا اس آدمی سے بات چیت کرتے ہوئے دیب نے کہا بھائی سب ہماری کار خراب ہو چکی ہے کیا آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس آدمی نے کہا کیوں نہیں لیکن پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا تب ہی میں تمہارا کام کر سکتا ہوں تو رجت نے کہا ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم تو اپنا کام کروانے کے لئے آپ کو بیسے دیں گے آپ اس بات کی چنتہ مت کیجئے تو اس پر اس آدمی نے کہا چنتہ چنتہ تو کپی ختم ہو چکی ہے دیکھئے رات کے بارہ بج رہے ہیں میرا گھر جانے کا وقت ہو چکا ہے میں گھر جا رہا ہوں اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں بھی آپ کی کار ٹھیک نہیں کرنے والا تو دیو نے رجت کو سمجھایا اور پھر جو تھا وہ دونوں مان گئے تو یہاں پر جو دیو تھا اس نے اس آدمی سے کہا ہاں ہاں آپ بتائیے آپ کو کیا ہم سے کام ہے تو اس کے بعد جو تھا اس آدمی نے کہا یہاں سے کچھ ہی دوری پر ایک گھر ہے اس گھر میں جو ہے ایک بڑا آدمی رہتا ہے میرے پاس ایک سمان ہے کیا تم یہ سمان ان تک پہنچا سکتے ہو دیو نے کہا کیوں نہیں تو اس کے بعد جو تھا اس آدمی نے دیو کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مٹکی پکڑائی جس کا موہ اوپر سے کالے کپڑے سے بند تھا تو اس کے بعد جو تھا دیو نے کہا دیکھ رجت تو یہی رہ اور میں جو ہے یہ مٹکی وہاں تک پہنچا کر آتا ہوں اس کے بعد جو تھا دیو وہاں سے نکل گیا رجت کافی دیر تک پریشان وہاں کھڑا رہا وہ مکینک بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا تھا تو یہاں پر جو رجت تھا اس نے اس مکینک سے کہا آپ نے میرے دوست کو کہاں بھیج دیا وہ ابھی تک لوٹا نہیں تو اس پر اس مکینک نے کہا تو تم بھی وہیں چلے جاؤ تمہیں روکا کس نے آیا تو رجت کو تھوڑا گصہ آ گیا اور جیسا کی اس آدمی نے کہا تھا رجت بھی اس کے بتائے پتے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کی جو اس کا دوست ہے وہ اس گھر کے اندر جو ہے اس کا سر کہیں اور دھڑ کہیں پڑا تھا یعنی کی اسے کسی نے مار دیا تھا یہ سب دیکھ جو تھا رجت کے پیرو تلے کی زمین کس گئے اور وہ جو مٹکا تھا وہ بھی باجو میں ہی پڑا تھا فوٹا ہوا رجت اپنے دوست دیکھ کے لیے اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آکر دیو کو کس نے مارا ہے کون اس کے ساتھ اتنا بھیانک حال کر سکتا ہے وہ یہاں وہاں اس انسان کو تلاشنے لگا تو تبھی اسے یاد آیا کہ اس گھر میں تو ایک بھوڑا آدمی رہتا ہے لیکن وہ کہاں ہے اس وقت اس کے بعد جو تھا دیو کی لاش کے پاس سے رجت جو تھا وہ کھڑا ہوتا ہے اور گھر سے باہر نکلتا ہے اور دیکھنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ مارنے والا کہیں آس پاس ہی ہو لیکن تبھی اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے وہ جیسے ہی مرتا ہے تو اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی بیل گاڑی والا تھا اس نے اسے سب کچھ بتایا تو بیل گاڑی والے نے کہا آپ میرے ساتھ چلیے یہاں پر ایک پولیس ٹیشن ہے وہاں پر آپ اپنے دوست کی موت کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو اس کے بعد جو تھا رجت اس بیل گاڑی والے کے ساتھ پولیس ٹیشن پہنچا تو دیکھا کہ پولیس ٹیشن جو تھا وہاں پر ایک پولیس والا بیٹھا تھا اس نے اس کو سب کچھ بتایا تو تبھی جو تھا پولیس والا کہتا ہے تم چنتہ مت کرو تمہارے تو اس کو جس نے بھی مارا ہے میں اسے ابھی ڈھونڈ کر نکالتا ہوں تبھی جو تھا رجت نے دیکھا کہ وہ جو پولیس انسپیکٹر ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ بیل گاڑی والے میں بدل گیا اور بیل گاڑی والا جو تھا وہ اس میکینک میں بدل گیا اور اس طریقے سے اس نے کئی روپ بدلے تب جو تھا رجت کو پتا چل گیا کہ اس کے دوست کو مارنے والا یہی ایک انسان ہے اور یہ کوئی انسان نہیں اصل میں کوئی چھلاوہ ہے جو اس گاؤں میں رہتا ہے اور وہ جو تھا کافی گھبرا گیا تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ اب وہ کیا کریں وہ گھبرا آنے لگا تب ہی اسے یاد آیا کہ اس کے پاس جو ہے ایک بھگوان کا پویتر لوکٹ ہے شاید آج وہی چیز اس کی جان بچا لے وہ جو چیز تھی اس نے اپنے گلے میں ڈالی ہوئی تھی اور اس لوکٹ کو جیسے ہی گلے سے باہر نکالتا ہے تو اس نے دیکھا کہ وہ جو سامنے چھلاوہ کھڑا تھا وہ ایک دم سے گھبرا گیا اور اچانک سے ہی وہاں سے گائب ہو گیا تو رجت جو تھا موقع پا کر اس گاؤں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس رستے جو ہے اس گاؤں سے باہر نکلے وہ گاؤں کسی بھول کلے یہ جیسا تھا تب ہی اس نے بھگوان کا نام لیا اور اسے صحیح رستہ مل گیا اور پھر وہ صحیح رستے کو پکڑ کر جب باہر آیا گاؤں سے تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو کار ہے وہ وہیں سامنے کی اور کھڑی تھی اس نے سوچا کہ کیوں نہیں ایک بار جا کر اسے پھر سے ٹرائے کرتا ہوں تو اس نے جو تھا اپنی کار جیسے ہی سٹارٹ کری تو وہ سٹارٹ ہو گئے اور پھر اس رات جو تھا وہ اس کار کو لے کر وہاں سے بچ کر نکل گیا لیکن اسی کے ساتھ اس رات اس نے اپنے دوست کو کھو دیا تھا جس کا اسے ہمیشہ دکھ رہا موسیقی